آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے فرٹی لائجر کے بارے میں جسے ہم گھر پر ہی فری میں تیار کر سکتے ہیں بلکل فری کا فرٹی لائجر ہوگا اور آپ اس فرٹی لائجر کو پھولوں والے پودوں میں اور فلوں والے پودوں میں اور سبجیوں کے پودوں میں بھی آپ آسانی سے اس کا یوج کر سکتے ہیں نمسکر دوستو سواگت ہے اب سبی کا تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پر فرٹی لائجر بنانے کے لئے دو چیزیں ہم نے لی ہوئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس والٹی میں ہم نے آٹھ لیٹر پانی بھرا ہوا ہے اور دوسری چیز جو ہم نے لی ہے یہاں پر یہ ہم نے کنڈا لیا ہوا ہے جسے ہم اوبلا بھی بولتے ہیں یہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے گاؤں میں یہ بہت ہی آسانی سے مل جاتا ہے تو یہ بلکل فری کا فرٹی لائجر ہوگا اور یہ ہمارے پودے پر بہت تیجی سے کام بھی کرتا ہے تو دوستو فرٹی لائجر بناتے سمیں ہمیں کرنا ہے کہ ایک کنڈے کی ضرورت ہوگی جتنا بھی آپ فرٹی لائجر بنائیں یہ کنڈے میں سے آٹھ لیٹر فرٹی لائجر بن کر تیار ہوتا ہے تو ہم نے یہ آٹھ لیٹر پانی لے لیا ہے اب اس آٹھ لیٹر پانی میں ہم اس کنڈے کو ڈال دیں گے اسے ہم قریبا 36 گھنٹے کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو یہ ہم نے تاجہ پانی بھرا ہوا ہے فرٹی لائجر بنانے کے لئے تو چلیے اب اس کنڈے کو ہم اس پانی کے اندر اچھے سے ڈالے لیتے ہیں آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو کنڈا کس طرح کا لینا ہے یہ بھی آپ جان لیجئے قریبا 6 مہینے پرانا کنڈا ہو تب ہی آپ اس سے فرٹی لائجر پودوں کے لئے بنا سکتے ہیں یہ دی آپ تاجہ کنڈا لیں گے تو اس سے فرٹی لائجر پودوں کے لئے اچھے سے تیار نہیں ہو پائے گا تو دوستو یہاں پر ہم نے اس کنڈے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں اب ہمیں کرنا ہے کہ اس پانی کے اندر ان ٹکڑوں کو ہم اچھے سے ڈال دیں گے اسے ہم 36 گھنٹے کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے آپ کو کرنا ہے کہ 36 گھنٹے بعد جب یہ فرٹی لائجر بن کر تیار ہو تب اس فرٹی لائجر کو آپ اپنے پودوں میں ڈالیں تو چلیے ہم اس پانی کے اندر اس کنڈے کے ٹکڑوں کو اچھے سے دوا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طرح سے ہم نے یہ کر دیئے ہیں اب اس کا جو بھاگے اوپر جو دکھ رہا ہے اسے ہم نیچے کی طرف دوا دیں گے تو آپ کو یہ کام کرنا ہے اور اسے آپ کو راکھنا کا آئے اسے آپ دھوپ میں رکھیں تاکہ یہ جلدی سے بن کر تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس میں پوری طرح سے کنڈہ دیا ہے اور اس میں سے جو جاگ سے اٹھ رہے ہیں وہ پوری طرح سے اس میں پانی جا رہا ہے کنڈے کے اندر اس میں سے جو فٹی لائجر بن کر تیار ہوگا اسے ہم اپنے پودوں میں یوج کر لیں گے تو دوستو اب ہم آپ سے چھتیس گھنٹے بعد پھر ملیں گے تب تک ہم بیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو پورے چھتیس گھنٹے ہو چکے ہیں چھتیس گھنٹے بعد اب اس فٹی لائجر کو ہم دیکھیں گے یہ پوری طرح سے بنا بھی ہے یا نہیں تو اب ہمیں کرنا ہے اس میں جو ہم نے کنڈا پانی کے اندر ڈال آتا اسے ہم باہر نکار لیں گے یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طرح کا یہ چھتیس گھنٹے بعد ہو چکا ہے تو ہمیں یہ پوری طرح سے اس میں جتنے بھی کنڈے کے ٹکڑے ہیں ہمیں باہر نکار لینے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس پانی کے اندر سے سبھی کنڈے نکال دیئے ہیں اب انہیں ہم الگ رکھ دیں گے اب دوستو ہمیں کرنا ہے کہ جو ہمارا فرٹی لائجر بن کر یہ تیار ہوئا ہے اسے اب ہم اپنے سبھی پودوں میں آسانی سے ڈال سکتے ہیں تو یہ چھتیس گھنٹے میں یہ فرٹی لائجر پوری طرح سے بن کر تیار ہو چکا ہے تو دوستو ہم اسی طرح سے اپنے گھر پر پودوں کے لئے فرٹی لائجر فری میں تیار کر سکتے ہیں یہ بلکل فری کا فرٹی لائجر ہے اسے ہم کوئی بھی آسانی سے بنا سکتا ہے اب اس فرٹلائجر کو ہم اپنے پودوں میں ڈالیں گے تو یہ دیکھئے دوستو سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا منی پلانٹ کا پودا ہے جس کی گروت کافی اچھی چل رہی ہے اس میں سے کئی بیل بن چکی ہے تو یہ چاروں طرف پوری طرح سے پھیلی ہوئی ہے تو اس میں ہم اب اسے ڈالیں گے تو آپ اسے سبجیوں والے پودوں میں ڈالیں گے تو سبجیاں آپ کو زیادہ کھانیوں کو ملیں گی تو ہم نے یہ منی پلانٹ کے پودے میں اسے ڈالیں گے تاکہ ہمارا منی پلانٹ کی گروت تیجی سے بڑھنے لگے اور پودا ہرہ بڑھا بنا رہے آپ اس فرٹلائجر کو اپنے پودوں میں ہر دس دن بعد آسانی سے ڈال سکتے ہیں اور اس سے پودا بہت تیجی سے بڑھنے لگے گا دوستو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سکسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں یدی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور سیئر کرنا آپ بلکل بھی مت بھولئے گا تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی انیتہ ویڈیو میں تھینکیو